یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شاید حریصہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند بھی تھا اور اس میں کھجور پنیر اور گھی یا مکھن وغیرہ مکس کر کے ڈش بنائی جاتی ہے اور اس میں گھی اور آٹا وغیرہ بھی ڈال کے بناتے ہیں ایک حلوہ بن جاتا ہے ایک قسم کا جس کو وہاں پر عرب میں جو ہے وہ حیث یا حریصہ بولتے ہیں یہ وہ ہے اور جو آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا ہے کہ روٹی کو سالن کے اندر توڑ کے کھانا یہ اصل میں حریصہ نہیں ہے اس کو جو ہے وہ سرید بولتے ہیں سا کے ساتھ سرید جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے وہ دعوت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کھانے جو ہے وہ محبوب ترین کھانوں میں سے تھے یعنی یہ کھانے سب سیادہ پسند تھے اس میں سے ایک جو ہے وہ روٹی کا سرید تھا اور ایک جو ہے وہ کھجور کا سرید تھا اور وہ جو حیث ہے وہ ایک قسم کا حلوہ ہے وہ سرید نہیں ہے اور جو روٹی کا سرید ہوتا ہے جو سرکار کو سب سیادہ پسند تھا وہ یہ تھا کہ سالن کے اندر یعنی شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کے ڈال دینا اور اس کو اس کے اندر حل جائے پوری روٹی مکس کر دینا اور بوٹی وغیرہ بھی اس کے اندر توڑ دینا پھر اس کو کھانا یہ اصل میں ایک تو جلدی حضم ہونے والا بھی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اصل جو ہے گوشت وغیرہ کی جو پاور ہوتی ہے وہ اس کے ارخ کے اندر شوربے کے اندر مکس ہو جاتی ہے جب روٹی کو اس کے اندر توڑ کے ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک نرم بھی ہو جاتی ہے حضم بھی جلدی ہوتی ہے اور وہ ٹیسٹ میں بھی پڑ جاتی ہے تو سرکار کو یہ کھانا جو ہے نا سب سے زیادہ پسند تھا کہ روٹی کو توڑ کے سالن کے اندر ڈالنا دوسرا جو کھجور کا سرید تھا وہ مکھن کے ساتھ کھجور ملا کے کھانا یعنی کھجور اور مکھن کو ایک ساتھ کھانا چاہیے اس کے اندر آپ بھر کے کھا لیں کھجور کے اندر یا اس طریقے سے اس سے جو ہوتا ہے جو کھجور کا جو اثر ہوتا ہے یعنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ مکھن سے کام ہوتی ہے اس کا نقصان کھجور کا ختم ہو جاتا ہے ہونے والا نقصان اگر کسی کو ہوتا ہے تو مکھن کے وجہ سے تو یہ جو سرید ان کا نام سرید ہے روٹی کا سرید اور کھجور کا سرید یہ سب سے زیادہ پسند تھے اور حیز اور یہ حریصہ جو ہے کھانا اس کا بھی سنت ہے اور باقی اس طریقے کار کا بھی کھانا سنت ہے جس کو سرید گیتے ہیں حالانکہ اب تو لوگ اس کو کم کھاتے ہیں پوسیبلیٹی تو ہے خاص طور سے روٹی کے سرید میں کیونکہ سالن یہ اس طریقے کا شوربے والا معاملہ تو گھر کے اندر اکثر بنتا ہی ہے تو روٹی کو اس کے اندر تکڑے کر کے بوٹییں بھی اس کے اندر توڑ کے اور پھر اس کو کھائے جائے تو انشاءاللہ اگر سنت کی نیت سے کھائے جائے گا تو اس میں سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ یہ کھانا سرگار کو پسند تھا اور کھجور تو ویسے کم ہی لوگ کھاتے ہیں مکھن کے ساتھ تو فقیر دور ہے اگر کھجور کا کھانا ویسے بھی سنت ہے بغیر مکھن کرو مکھن کے ساتھ ملا کر بھی کھانا یہ سنت ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا